ہیلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ اور میرا اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ چینل پر نئے وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیڈاکین کو دبا دیں آج کی جو میڈیسین ہے وہ کالی بائک روم ہے کالی بائک روم کو ایکسپین کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا کچھ انٹروڈیوز پروازت ہوں یہ میڈیسین بہت زیادہ اثر دار ہے میہدے آتوں اور آلاتے تنفس کی بلغمی چلیوں میز گھٹیوں ریشوں اور گردوں اور دل اور جگر پر بہت زیادہ اثر ہے اور اس کا ورم گردوں میں اگر سوائلین ہو تو اس میں بھی بہت اچھا اثر کٹی ہے گردوں کی سوزش جس کے ساتھ حضم کی خرابی بھی ہو جگر سکھ ہو جاتا ہے خون کی کمی اور بخار کی غیر موجودگی اس کی خاص علامات ہے عام کمزوری جو فالش کے قریب پہنچ چکی ہو بالخصوص موٹے افراد ساملے رنگت والے یا ایسے افراد جن میں نزلے کے ساتھ آتش خنازیری یا ہسٹری پائی جائے علامات صبح کے وقت بہت زیادہ بڑیوی ہوتی ہے درد تیزی سے جگہ بدلتا ہے گھٹیا اور میردے کی علامات باری باری آتی ہے امراض کے دوسرے درجے میں بہتر کام کرتی ہے ہر چگہ کی بلغمی جلیے متاثر ہوتی ہے نرخرا خلق سانس کی نالی اور ناک کے نزلے میں مفید ہے جس میں گاڑا ریشہ دار سیشنے والا مواد خارج ہوتا ہے اور یہ اس کی دوہ کے رینومائی علامات ہے ناک کے درمیان پردے میں سوراک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کمدوری کے بعد آنے والا نظرہ ناک اور دل اور میدہ پھیل جاتے ہیں سر کی بات کریں تو اٹھ کر کھڑا ہونے پر چکر آتے ہیں اور مدلی ہوتی ہے آبرو کے اوپر درد ہوتا ہے اس سے قبل نگاہ دھنگلی ہو جاتی ہے دونوں آبرو کے درمیان بھراؤ اور مسلسط درد ہوتا ہے نزلہ دب جانے کے بعد آدھے سر کا درد جو محدود مقامات پر ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے پشانی کا درد جو عموماً ایک آنک کے اوپر ہوتا ہے ہڈیوں میں بہت زیادہ دکھن محسوس ہوتی ہے اور سر میں بھی بہت زیادہ دکھن محسوس ہوتی ہے آنک کے ہلکے کے اوپر درد ہوتا ہے بلکسو دائیں جانی پپوٹے سوجہ ہوئے جلندار ہوتے ہیں اور رسی کی طرح زرد مواد خارج ہوتا ہے یہ دوائے کا کنگ نوٹ سمٹم ہے خانسی اور اشوب چشم پکرے اور کرنیا کی سرخی انگوری پردے کا ورم اور کرنیا اور اندونی سطح پر نشان ہوتا ہے ہلکہ درد ہوتا ہے جس کے ساتھ شدید زخم یا سوجش ہوتی ہے اگر کان کی بات کریں تو کان اس کے سوجے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور چیڑنے پھاننے والا درد بہت زیادہ ہوتا ہے گارہ زرد لمبا کھیچنے والا بدبودار مواد خارج ہوتا ہے بائے کان میں تیز چوبن ہوتی ہے بچوں کی بات کریں تو بچوں کا جو ناگ بن ہوتا ہے بلخصوص موٹے بچوں کا ناگ کی جڑ میں دباؤ اور درد اور ناگ میں چوبن دار درد ہوتا ہے ناگ کے اندر زخم محسوس ہوتا ہے گول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گول زخم ہو گندی بو آتی ہے اخراج گاڑا اسی طرح سبزی مائل زرد ہوتا ہے ناگ سے مواد سخت لچک دارد پکرے نکلتے ہیں اور ناگ کی سطح پر پچھا پن پیدا کرتا ہے سوزی شپیشانی کے گڑوں تک پیلتی ہے اور ناگ کی جڑ میں بھراو اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے الگ میں رتوبت بڑھتی ہے جو سونے کی حد ستم کر دیتا ہے بار بار کھاتا ہے ناگ سے سانس نہیں لے سکتا ناگ کی خشکی زپام جس میں ناگ بن ہو جاتی ہے شدید چھیکے آتی ہیں ناگ سے باکسرت پانی جیسا مواد بیتا ہے اگلے گھروں کی سوزیش اور ناگ بن ہو جانے کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے چہرے کی بات کریں تو چہرہ چمکدار ہوتا ہے سرخ نشان کیل وہاں سے ہوتے ہیں اڈیاں بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہیں بالخصوص آنکھ کے حلقوں کی نیچے مو خوشک لیزدار لال بہتی ہے زبان پر نقشہ زبان پر نقشہ بنا ہوتا ہے سرخ چمکدار چکنی چکنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پیچش چونی دانکھوں کے نشان میل کی موٹی تے زبان پر بہت زیادہ ہوتی ہے زبان پر بال کا احساس ہوتا ہے بلے کی بات کریں تو علق خوش اور سرخ ہوتا ہے اور غدود سوجہ ہوئے ہوتے ہیں اور تالو پر جلن ہوتی ہے جو میدے کی جو میدے کی طرف جاتی ہے مو پک جاتا ہے خناز جس کے ساتھ تھکن اور نفس نرم ہوتی ہے مو اور گلے سے گاڑا رسی جیسا مواد خارج ہوتا ہے اگر میدے کی بات کریں تو مدبی اور گے کھانے کے فوراں بعد بوجھ پڑ جاتا ہے احساس جیسے حضم کا حضم کا فائل بند ہو گیا ہو میدہ پھیل جاتا ہے میدے کی سوزش اور میدے میں گول زخم محسوس ہوتا ہے جگر اور کلی میں سویاں چکتی ہیں اور احساس آر پار ریڈ تک جاتا ہے پانی سے نفرت کرتا ہے گوش حضم نہیں کرتا بیر اور ترش اشیاء کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے کھانے کے بعد میدے کی علامات کم ہو جاتی ہیں اور گھٹیاوی علامات دوبارہ پلٹ آتی ہیں چمکدار درد پانی کی کہ آتی ہے پیٹ میں گھٹن کے ساتھ درد ہوتا ہے آتوں میں بہت زیادہ ضخم محسوس ہوتا ہے زیرے پیٹ میں دائیں جانب درد ہوتا ہے جگر کی چربیلی خرابیاں اور ریشے دار نقص بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے پوٹی اس کو صبح کو زیادہ آتی ہے پیٹش بہت زیادہ ہوتی ہے پکانہ مروڑ کے ساتھ آتا ہے براؤن اور جھاگدار آتا ہے مقت میں ڈارٹ کا احساس ہوتا ہے مکردرہ وقت پر قبض ساتھ زیرے کمر کے آر پاڑ درد ہوتا ہے اور بھوری پوٹی آتی ہے کشاب بہت زیادہ جلندہ ہوتا ہے کشاب کے بعد احساس کے ایک قدرہ باقی ہے جو آرش نہیں ہوتا ہے کشاب میں رسی دار کف کا اخراج ہوتا ہے نالی بند ہو جاتی ہے گردو میں اجتماع خون گردو کی سوزش جس کے ساتھ کشاب میں بہت زیادہ جلند ہوتی ہے گردو کی سوزش آئی جاتی ہے کشاب میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے کشاب میں پیپ یا خون آتا ہے دوستو اس کی جو پارٹ ٹو ہے وہ مردوں کے متعلق ہے مردوں میں یہ دوا بہت زیادہ کام کرتی ہے اچھا کام کرتی ہے میں اس کا جب پارٹ ٹو اپلوڈ کروں گا تو آپ ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو کالی بائک روم کو یہاں تک کی سماتھ کرتے ہیں پارٹ ٹو ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکر کریں شکریہ چینل کو سبسکر کریں شکریہ موسیقی